ایک انسان بہت سارے میجورز اپنا سکتا ہے لیکن اس کی سوچ کیا ہے تو پہلے سوچ کو سالف کرنا ہوگا اس کی سوچ میں اسے ایک احساس دل میں لانا ہوگا کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کو بنایا دنیا میں کئی چیزیں ہمارے لئے رکھئے یہ ہوا رکھئے یہ پانی رکھا ہے اللہ تعالی نے اور یہ ایک امانت ہے اور ہمیں ایک ذمہ دار بنایا ہے ہم یہاں پہ ذمہ دار کے حیثیت سے ہیں دنیا میں اور ہم جو استعمال کرتے ہیں یا جو ضائع کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے ایک دن ہمیں جواب دینا ہے اللہ تعالی کو کہ تم نے کیا چیز کا کیا استعمال کیا تو اگر یہ سائیکالوجی ذہن میں آ جائے تو نل ڈرپ ہو رہا ہے تو ایک انسان اس کی طرف دھیان دے گا یا کام والی بھائی ہے جو آن کر کے رکھی ہے تو اس کو جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے سمجھانا کہ بھئی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بل بہت زیادہ نہیں بڑھ رہا ہو کیونکہ اکثر جگہوں پر ہمارا وارٹر کا بل کا بہت زیادہ مسئلہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے جو کئی گلف کنٹریز میں جنرلی بل بھی بڑھ رہا ہے تو وہ لوگوں کو پے بھی کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا زیادہ پنچ کرتا ہے لیکن یہاں جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں کئی بار تو وہ نل میں سے پانی ضائع نہ ہو یا مان لیجئے جیسے بات ٹپ سے لے کر یا شاور آدمی آن کر کے ریلیکس کر رہا ہے بھئی ریلیکس کرنے کے دوسرے طریقے ہیں یہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا اس پانی کے تعلق سے یہاں پہ یہ دیکھئے کہ کیسے ہم سب کنزرف کر سکتے ہیں بہت سارے میجرز ہیں ایک انڈیویجولی بھی اپلائے کر سکتا ہے اگر پوری بلڈنگ یا سوسائیٹی یا ایک کالونی یا کچھ ایک گروپ آف پیپل اگر مل کر کچھ کرنے آئے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی لیکن پہلے سوچ کے بارے میں بات ہے کہ کیا وہ سوچتے ہیں اس چیز کے تعلق سے